پاکستان کی سفارتی محاصف پر بڑی کامیابی اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23 سربراہی اجلاس جاری ہے وزیراعظم شہبا شریف سے دارت کر رہی ہیں کنونشن سینٹر آمد پر وزیراعظم نے محسوس مہمانوں کا فرت پاک استقبال کیا اسی ایو کانفرنس میں 12 ممالی کے سربراہان اور 200 سے زائد وفود شریک ہیں چین، روس، تاجکستان، کرگستان، ترکیمانستان، ازبیکستان، بیلاروس کے سربراہان کی شرکت بھارتی وزیر خارجہ جے شنگر بھی اجلاس میں شریک اسی ایو اجلاس میں معیشت، تجارت، محولیات اور سماجی ثقافتی روابط پر تبادل خیال کیا جائے گا تنظیم کی رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے پاکستان 27 سال بعد عالمی رہنماؤں کی بڑے اجلاس کی میز بانی کر رہا ہے موسیقی ہم موسیقی پاکستان موسیقی 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 سفرسلہ سواری امید وقت اکنیم 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 وقت اکنیم اکنیم وقت اکنیم اکنیم ڈیوی ویڈای تکاریدی پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے ایسی ایو اجلاس رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کے فیروخ کا موقع فراہم کرے گا وزیو اعظم شہبا شریف کا شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس سے افتاحی خطاب کہا کہ پاکستان پرام مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہش مند ہے افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روک نہ ہوگا عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر انداد پر توجہ دے غربت معاشی نہیں اخلاقی مسئلہ بھی ہے علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ اہم منصوبہ ہے خطے کے ممالک میں ٹرانسپورٹ تبانائی کے شعبوں میں تعاون کی بہت مواقع ہیں معاشی تعاون کے لیے ایسی ایو ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ہمیں اجتماعی دانشکر بروے کار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا صدر عاصف علی زرداری سے چینی وزیراعظم کی ملاقات پاک چین سٹریٹیجک شراکتداری بڑھانے پر اتفاق عاصف علی زرداری نکاح کی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستد دینے کی ضرورت ہے چین کی پاکستان کی موقف کی غیر متزلزل حمایت کو سرہتے ہیں دشمن کی سی پیک جیسے منصوبوں کو ناکام بنانے کی سازش کا خاتمہ کریں گے چینی وزیراعظم نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا صدر مملکت سے کرگستان کی کابیرہ کی چیئرمن بھی ملے عاصف علی زرداری نے کہا کہ کرگستان کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے استفادہ کر سکتا ہے اکیل بیک جاپا روپ نے کہا کہ دوست ممالی کی ساتھ اجالت کا فیروہ کرگستان کی ترجیح ہے وزیراعظم سے تاجکستان کے ہم منصب کاہر رسول زادہ کی ملاقات شہبا شریف نے ایسی اجلاس میں تاجکستان کی فال اور تعمیر شرکت کو سرہا کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے مابین دوستی اور تافن کا پائیدار رشتہ ہے تجارت سرمایہ کاری توانائی سمیت تمام شعبوں میں تعاون مستحق کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہبا شریف سے بیلروس کے ہم منصب بھی ملے شہبا شریف نے دو طرفہ تعلقات تجارت سرمایہ کاری مواصلات میں تعاون بڑھانے پر زور دیا وزیراعظم سے کرگست کابینہ کے چیئرمن کی بھی ملاقات تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار آرمی چیف جنرل لاسی منیر سے بیلروس کے وزیراعظم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقائی معاملات پر تبادل خیال دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فیروغ دینے پر اتفاق آرمی چیف کا پاک بیلروس اسکری تعاون کو مزید فیروغ دینے کی خواہش کا اظہار بیلروس کے وزیراعظم نے علاقائی عام سلامتی کے لئے پاکستان کے مسلح افوازش کے کردار کو سراحا نئی آئینی ترمیم کے منظوری کی راہ ہموار پاکستان پیپلز پارٹیو جے یو آئی پی آئینی ترمیم کے مسویدے پر اتفاق بلاول بھٹو کا اتفاق کے رائے تک پہنچنے میں اہم کردار رہا 26 میں آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے کا مشن پارلیمنٹ کے خصوصی کمیڈی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل طلب تمام حکومتی ارکی نے پارلیمنٹ کو آج اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی نئے قیمتوں کا اعلان پیٹرولی کی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر برقرار ہائی سپی ڈیزل 5 روپے فی لیٹر مہنگا نئے قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا وزیر خوراق پنجاب بلال یاسین کا کلمدان تبدیل کر دیا گیا بلال یاسین کو ہاؤسنگ اینڈ پابلک ہیلتھ انجینئرنگ کا کلمدان سونپ دیا گیا نئے ذمہ داری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری خیبے پختلخواہ پولیس میں آلہ سطح پر تبادلوں کا اختیار وزیراعلا سے واپس لینے کی سفارش پولیس افسران کے احتجاج کے بعد پولیس ایکٹ میں ترامین کے لیے نیا مساویدہ تیار ڈی پی او اور آر پی اوز کے تبادلے سمری کے ذریعے ہوں گے پابلک سیفٹی کمیشن میں بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ ایمین ایس اور ایم پی ایس کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کراچی انصداد دہشت گردی عدالت میں چینی کاؤنسلیٹ حملہ کیس میں اہم پیش رفت مقدمے کے اہم گواہ تفتیشی آفیسر نے مبینہ کل ادم بی ایل اے کے چار کارندوں کو شناحت کر لیا گواہ آئی اون ایک محمد کا کہنا ہے کہ 23 نومبر 2018 کو مبینہ کل ادم بی ایل اے کے کارندوں نے چینی کاؤنسلیٹ پر حملہ کیا تھا پاکستان کی سفارتی محاصل پر بڑی کامیابی کی بات کریں تو اسلام آباد میں شنگائی تاؤن تنظیم کا 23 سربراہی اجلاس جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے سربراہی مملکت کا کنونشن سینٹر آمد پر پورت پاک استقبال کیا اجلاس میں چین، روس، تاجکستان، کرگستان، ترکیمانستان ازبیکستان، بیلاروس کے سربراہان کے شرکت ہوئی ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی تنظیمی اجلاس میں شریک ہیں سربراہانی مملکت کی جانب سے شنگائی تعاون تنظیم اجلاس پر خطاب بھی جاری ہے اسی ایو اجلاس میں معیشہ تجارت، محولیات اور سماجی ثقافتی روابط پر تبادلے خیال کیا جا رہا ہے تنظیم کی رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے تو خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی محاص پر بڑی کامیابی سلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم کا 23 سربراہ اجلاس جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے سربراہانی مملکت کا کنونشن سینٹر آمد پر پرتپاک استقبال کیا ہے اجلاس میں چین، روس، تاجکستان، گرگستان، ترکیمانستان اوزبیکستان، بیلاروس کے سربراہان کی شرکت ہوئی ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی تنظیمی اجلاس میں شرک ہیں سربراہانی مملکت کی جانب سے شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں خطاب جاری ہے ایسیو اجلاس میں معیشت، تجارت، محولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے تنظیم کی رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کیلئے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے پائیدار ترقی کے لئے علاقائی تعاون اور روابط کا فیروغ ضروری ہے ایسیو ممالک کے درمیان سیاسی اور معاشر استحکام کا تاریخی موقع ہے غربت کے خاتمی کے لئے تمام اقدامات معاشر تعاون کے لئے رکن ممالک کو نئے حکمت عملی اپنانا ہوگی پاکستان اور ایسیو سربراہی جلاس کا انعقاد بائی سے مصررت ہے وزیراعظم شہبہ شریف کا ایسیو سربراہی جلاس سے افتتاحی خطاب کہا کہ ایسیو کے مقاصد اقدامات پر عمل درامت یقینی بنانے کا وقت آ گیا ہے آئندہ نسلوں کے پائیدار مستقبل کے لئے مل کر کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین کسی ملک میں دہشتگردی کے لئے استعمال نہ ہو پاکستان اور چین اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے سی پیک ایسیو ممالک میں روابط کے لئے اہم ہے موسیقی موسیقی